بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ فروری دوہزار پندرہ آج مجھے ایک حدیث یاد آئی اسی کو لے کر میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس حدیث میں دو ایسے انسانوں کا ذکر ہے جو اللہ کے لئے آپس میں مبت کریں المتحابین فی اللہ یعنی آپس میں مبت کرنا اللہ کے لئے اس کا مطلب کیا ہے آپس میں مبت کرنا فادہ سیک آف گاڈ آپس میں ایک دوسرے سے مبت کرنا فادہ سیک آف گاڈ تو فادہ سیک آف گاڈ کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ کے مشن کے لئے یہ جو دعوت کا کام ہے دعوت اللہ وہی اللہ کا مشن ہے وہی فادہ سیک آف گاڈ ہے تو دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا پرنسپل بتایا گیا ہے تو یہ جو لوگ جو اللہ کے لئے آپس میں ایک دوسرے مبت کریں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ کی طرف سے ان کے لئے مغفرت کی خوشخبری ہے جنت کی خوشخبری ہے اللہ کے پروس میں جگہ پانی کی خوشخبری ہے تو اتنی بڑی جو نعمت ہے وہ کیسے ملے گی کسی انسان کو وہ یہی ہے کہ وہ المتحابین فی اللہ بن جائے یعنی اللہ کے مشن کے لئے ایک دوسرے سے مغفرت کرنے والے ہیں دیکھیں جیے جو دعوت اللہ کا مشن ہے یہ بہت ہی زیادہ نادک کام ہے اور یہ کام اچھے انداز سے اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ دعات یعنی دعوت کا کام کرنے والے آپس میں ان کے اندر محبت کے درجے کا تعلق ہو یعنی افکشن کے درجے کا یہ نہیں کہ ایک آگنائشن ہے اس کے وہ ممبر ہیں یا آپس میں کبھی کسی موقع پر ملت ہیں مثلا لیٹرچر ڈسٹریبوٹ کرنا ہے تو بلاقات ہو گئی نہیں اس کے لئے افکشن کے درجے کا تعلق ضروری ہے یہ محبت کے درجے کا تعلق ضروری ہے دیکھیں ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو اس کو بتانے کے ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو اپنے بیٹے کے لئے کیا کرنا ہے خود جانتی ہے وہ کہ مجھے کیا کرنا ہے تو دعوت کا کام یعنی اللہ کے مشن کام اتنا زیادہ کیریٹیو کام ہے اس کے اتنے زیادہ آسپیکٹ ہیں کہ آپ کوئی کاغذ پر لکھ دے دیں کہ پھر دیکھو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا وہ نہیں ہو سکتا ہر موقع پر ہر لمحہ آپ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے اس وقت مجھے کیا کرنا ہے تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر محبت کا تعلق و اپنے ساتھیوں کے بارے میں لوگ اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں رسول اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں یہاں جو ہے بات اللہ کے مشن کے لئے آپس محبت کرنا انہیں ایک دائی دوسرے سے محبت کرے اللہ کے مشن کے لئے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اللہ سے آپ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا رسول سے آپ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن جلوں سے مل کر آپ کام کریں صبح شام ان سے تعلقات پتا ہوتے ہیں اور ڈیفرنسز آتے ہیں کیونکہ جہاں انسان ہے وہ ڈیفرنس ہے جہاں انسان ہے وہ ڈیفرنس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کے وہ قسم ہے جو ڈیفرنس کے باوجود محبت کرنا یہ امپلائیڈ ہے اس میں ڈیفرنس کے باوجود محبت کرنا اختراف کے باوجود محبت کرنا تو یہ محبت کی بہت عالی قسم ہے بہت عالی قسم ہے اور جب تک یہ کوالٹی نہ ہو دعوت اللہ کا کام اعلیٰ درجہ کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انسانوں میں آپ کو کو کام کرنا ہے انسانوں میں ہر آدمی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر آدمی کا الگ الگ سوچ ہوتی ہے تو بار بار ایک دوسرے سے ڈیفرنس آئیں گے یہ ہو نہیں ہونا ہے تو کیسے دعوت کمیشن صحیح دھنگ پر کانٹینی رہے جاری رہے اس کی گارانٹی یہی ہے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں سے محبت کے درجہ کا تعلق ہو کوئی اور درجہ کا تعلق کبھی بھی دعوت کے مشن کو اعلیٰ میار پر کرنے کی گارانٹی نہیں بن سکتا تو میں ان تمام لوگوں کو جو سی پی ایس کے مشن میں جڑے ہیں جو دعوت اللہ کے مشن میں جڑے ہیں ان کے اندر اسی سٹریٹ کی دعا کرتا ہوں ابھی کل مجھے ایک نویز ملی ویسٹرن ورلڈ سے کہ دو لیڈیز تیار ہوئی کوئی قرآن کا ترجمہ کرنا ہے مہا کے دبان میں یعنی ایک لیڈی نے یہ جو ریسائٹ کیا کہ انہیں قرآن کا ترجمہ کرنا ہے فرنچ میں دوسری لیڈی نے ریسائٹ کیا کہ ان کو قرآن کا ترجمہ کرنا ہے اسپینش میں ہمارے جو ترجمہ چھپا ہے اس کو لے کر کے ہمارے ہاں سے جو ترجمہ قرآن میں چھپا ہے اس قرآن کے ترجمہ کو جو ہمارے سے انگریش شپا ہے اس کو لے کر کے وہ ترجمہ کریں گی اسپینش میں اور فرنچ میں تو یہ بہت اچھی خبر ہے تو ہمارے ادارے کے طرح سے ان کو آفر دیا گیا کہ آپ کا جو اس میں معافضہ ہے وہ ہم پورا ادا کرنے کے تیار ہیں تو دونے لیڈی نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں معافضہ نہیں چاہیے ہم یہ کام کریں گے بغیر معافضے کے تو جو بات انہوں نے کہی بہت ہی عام تھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے صدقہ جاریہ تو کیسا عجیب ہے یہ مشن جو آپ کے لیے اس وقت بھی اس میں ریوارڈ ہے جو آپ کر رہے ہیں اب آپ کے بعد بھی بتاؤ صدقہ جاریہ کے تو اس مشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں شاہد وہ انڈیا کے ہوں یا انڈیا کے باہر ہوں ان کے اندر یہ سپیٹ ضروری ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں ان کے اندر اس درجے کا تعلق ہو جہاں ڈیفرنسز ایریلیونٹ ہوئی آتے ہیں جسے ماں اور بیٹے کے بیچ میں ڈیفرنس آتا ہے لیکن وہ ایریلیونٹ ہوئی آتا ہے محبت پریویل کرتی ہے وہ تعلق ہونا چاہیے تب یہ کام اچھے پرمانے کا چل پائے گا اور پھر یہ ارواز ملے گا کہ اللہ کے پروس میں جو جنت ہے وہاں وہ داخل کیے جائیں تو جو شخص اللہ کے مشن میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہتا ہو جس کی ایک خواہش ہو کہ اس کو اللہ کا پروس میں جو جنت میں وہ جنت میں اس کو داخلیں ملے وہ اللہ کے بہترین بندوں کے پروس میں عبودی زندگی گزار ہے تو اس کو اسی اسپریٹ کے ساتھ دعوتی مشن میں لگنا ہے اور دیکھیں دعوتی مشن ٹیم بر ہے ٹیم کا مشن ہے یعنی مل کر کام کرنا کوئی ایک آدمی اکیلہ کسی افکٹیو طور پر دعوت کا مشن نہیں چاہ سکتا مل کر کرنا ہوگا مل کر کرنا ہوگا یعنی ٹیم کی شکل میں کرنا ہوگا جب ٹیم ہوگی تو اور ڈیفرنسز آئیں گے تو ٹیم ورک کو اعلیٰ پرمانے پر باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اپنے ساتھیوں کے بارے میں مبت کا تعلق ہو یعنی وہ تعلق جہاں ڈیفرنس سیکرنری بن جائے اور اللہ کے لیے آپس میں جڑنا یہ اصل بن جائے تو میں اپنے ساتھیوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کے خاطر اپنے اندر ٹیم اسپریٹ پیدا کریں ٹیم اسپریٹ یہی ہے کہ اتنا زیادہ تعلق ہو جائے اپنے ساتھیوں سے کہ ڈیفرنسز آئیں تو وہ ڈیفرنسز غیر بہت سر بن جائیں وہ آپ کی جدی میں ان کا اثر نہ ہو اور اللہ کی خاطر جو آپ کام کر رہے ہیں وہی سب سے بڑا کنسر بن جائے آپ کا تو میں اسی کے لیے آپ سے اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے کوششوں کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں اس کا آپ کو ہائی ریوارڈ دے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے میں دعا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ